السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسے میں کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن جنورسٹی سے ریلیٹڈ چار امپورٹن اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تمام فرنس روکیسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے یہ ایک کومنٹ کوسٹن والی ویڈیو ہوگی تو بغیر آپ کو ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ کومنٹ بھی بار بار آ رہا ہے کہ سارا آپ کومنٹ کا ریپلائی نہیں کرتے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابھی کومنٹ بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں اگر میں کومنٹ کا ریپلائی کرنے بیٹھوں تو سارا دن اور ساری رات آپ کو کومنٹ کا ریپلائی ہی کرتا روں گا تو اسی وجہ سے پہلے میری چینل پر کام ویڈیو آتی تھی آپ زیادہ آ رہی ہیں دن میں دو سے تین ویڈیو آ جاتی ہیں تو آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں انشاءاللہ کومنٹ میں ریڈ کرتا ہوں جو امپورٹن رورت ہے وہ اسی طرح ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے جو سوال پوچھا ہے وہ حرون انور نے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ سارا بی ایڈ وان پنٹ فائز جیر کے اردو میں پیپر دے سکتے ہیں کوئی ایشیو تو نہیں ہوگا تو یہ کومنٹ بار بار بچے پوچھتے ہیں آپ بی ایڈ کے پیپر انگلیش اردو دونوں کے اندر دے سکتے ہیں اس کی اسائیمنٹ بھی انگلیش اردو دونوں کے اندر بنا سکتے ہیں بات کلیر ہوگی اگلا جو سوال پوچھا ہے وہ سانیا مومن نے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے سمسٹر آدم 2021 سے تو پسٹ اسائیمنٹ جانی ہے لیکن پریشان یہ ہے کہ سبجیکٹ شوری بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے المس آگائی پورٹل کی اوپر ان کے جو کوٹس ہیں وہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئے تو اس کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یونیورسٹی آپ کے کوٹس کوٹ جلد ہی اپ ڈیٹ کر دے گی پریشانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے اگلا جو سوال پوچھا ہے وہ زین چودری نے پوچھا انہوں نے پوچھا کہ سر کوئیز کے پاسنگ مارس کتنے ہیں یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو کوئیز ہے یہ ایک نیو فنکشن ہے ایک نیو سسٹم ہے تو اس کے اندر جو اس کو اٹینڈ کرے گا اس کو پاس کر دیا جائے گا جتنے بھی نمبر وہ حاصل کریں گے پانچ نمبر حاصل کریں گے دس پندرہ بیس وہ ان کے فائنل ریزارٹ کے اندر ایڈ کر دیا جائیں گے فیل کسی بھی سنونس کو نہیں کیا جائے گا ہاں حقیقتہ جو کوئیز کو اٹینڈ نہیں کرے گا اس کو فیل کر دیا جائے گا تو اس کو اگلے سمیسٹر میں دوبارہ قویز بھی اٹینڈ کرنا پڑے گا اور ورکشاہ بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی باقی کسی کراس کے سنونس کے لیے یہ نہیں ہے اس کے لئے آگلہ جو سوال ہے وہ سیشان علی نے آپ نے کہا تھا سنونس کو پاس کر دیں گے جن کے پچاس میں نے یہ کہا تھا کہ جن سنونس کے پیپر میں پچاس نمبر یا ساٹھ نمبر ہوں گے ان کا ریزارٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور جن کے پیپر میں زیرو نمبر ہوں گے ان کا ریزارٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا ابھی اگر آپ کے پچاس نمبر بنتے ہیں اسائیمنٹ کے نمبر ملا کر اور پیپر کے نمبر ملا کر تو پھر اگر آپ کا یہ اپیر ہے تو پھر وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پیپر کے نمبر کام ہے اسائیمنٹ کے نمبر ایڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا ریزارٹ جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ ریزارٹ کو اپ ڈیٹ کار رہی ہے اس کے بارے سے میں نے آج جی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر وہ نہیں دیکھے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کا لنک وہ ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہے آپ کو تمام باتیں سمجھ آ جائیں گی تو امید ہے یہ اپ ڈیٹس آپ کو اچھی لگی ہوں گی آج کس ویڈیو یہی پر اینٹ کرتے ہیں مجھتی جی کا اجازت اللہ حافظ